بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین علیہ السلام اپنے پیاروں اپنے جگر کے ٹکڑوں اپنے اصحاب کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان ہوتے دیکھ رہی ہیں غروت ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا اپنی پیشانی کو سجدوں سے محروم نہ رکھ اقبال بڑی قیمت چکا ہی ہے اس کی حسین ابن علی نے نومی محرم کے حوالے سے جانیں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے مدوق کی ہے اپنے مہمان علامہ حیدر علیہ صاحب کو سب سے پہلے اپنے مہمان کا کریں گے شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا علامہ صاحب بتائے گا نومی محرم کے حوالے سے اگر جانیں ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی محلت جنگ سے کیوں مانگی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقتِ آبادی ہے مقامِ شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شانی صدقِ خلیل بھی ہے عشق صبرِ حسین بھی ہے عشق مارکہِ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق دو محرم الحرام کو جب حر بن یزید نے امامِ عالی مقام کے لشکر کو روکا تھا یہ وہ لمحہ تھا جس لمحے امامِ عالی مقام نے حر سے کہا تھا کہ اے حر تجھ پر تیری ماں روئے یہ کیا حرکت کر رہے ہو حر نے ہاتھ باندھ لیے اور کہا کہ مولا کائنات کے اندر آپ کی ماں سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں ہے بے شر اس لیے میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا امامِ عالی مقام امامِ حسین پاک کو کربلا کی سرزمین پر رکھ لیا گیا آپ نے قریب جو دہات تھے وہاں کے لوگوں کو بلایا اور جس جگہ پہ آج روزہِ امامِ عالی مقام موجود ہے پہلے اس جگہ کو خریدا گیا بے شر خریدنے کے بعد پھر ان دہاتیوں کے حوالے کر دیا گیا اور فرمایا کہ اگر تمہارے شور ہمیں بے گورو کفن دیکھیں تو ان پر لازم ہے کہ جب یزیدی فوج چلی جائے تو ہمارے جسموں کے اوپر یہ کفن دفنخہ احتمام کریں بے کل ایسے تو کہا کہ اگر تمہارے مرد خوف زدہ ہو جائیں تو قریب دہات کی جو عورتیں ہیں وہ پانی بھرنے کے نام پر اور کسی بھی حوالے سے آئیں بے شر اور ہمارے بے گورو کفن جسموں کو کفن پہنائیں اور ان کی تدفین کر دیں بلکل ایسے جائے اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے مرد اور عورتیں دونوں خوف زدہ ہو جائیں تو بچوں سے کہا کہ کھیلتے ہوئے آنا کھیل کے بہانے اور کھیل کے بہانے آ کر ریت کو ہمارے جسموں پر ڈال دینا تاکہ بے گورو کفن جسموں کی خرمت قائم رہے گویا امام پورے مناظر اپنی نگاہوں سے محسوس کر رہے تھے اب یزیدی لشکر جب آتا ہے تو امام چونکہ پہلے سے وہاں موجود ہیں میرے مولا کا کردار دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ اے بنو حاشم اے میرے اصحاب جائیں اور مشکیز فرات سے بھر کر لائیں اور جتنے بھی سوار ہیں سب کو پانی پلائے جائے چونکہ وہ گرم ریتلی زمین تھی سواریاں بھی تکلیف میں تھی امام فرماتے ہیں کہ جائیں اور پھر مشکیزیں بھر کر لائیں اور جتنی سواریاں ہیں ان کے سموں پر بھی پانی ڈالا جائے ان کے پاؤں کو ٹھنڈا کریں وقت کے امام اور حادی کا کردار یہ ہے کہ وہ جانبروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں صرف سواریوں کو پانی نہیں پلائے جا رہا بلکہ چونکہ وہ گرم ریت پر سفر کر کے آئی ہیں تو ان کے جو سم ہیں جو سواریوں کے پاؤں ہیں وہ گرمی کی شدت اور حدت سے شدید کرب اور تکلیف میں ہوں گے تو امام فرماتے ہیں ان پہ پانی ڈالیں تاکہ ان کی تکلیف کم ہو وا امام آلی مقام آپ کے کردار کی عظمت کو سلام امام آلی مقام جب اللہ اکبر فرمایاتے تمام یزیدی لشکر امام آلی مقام کے پیچھے جمع ہو کر نماز پڑھتا جو ہی نماز سے فارغ ہوتے پھر دوڑ جاتے یزیدی لشکر کی طرف امام آلی مقام نے پوچھا بھی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو پھر کہاں بھاگ جاتے ہو وہ کہتے ہیں اے امام چونکہ آپ نے قرآن پڑھنا ذات مصطفیٰ سے سیکھا ہے ذات مولا مرتضی سے سیکھا ہے سیدہ زہرہ پاک سے سیکھا ہے اس لیے نماز کا مزہ مولا آپ کے پیچھے آتا ہے کھانے کا مزہ یزید کے دسترخان پر آتا ہے وہ مفادات کی پٹی تھی جو آنکھوں پر بندی ہوئی تھی وگرنہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ جنت کے تاجدار کون ہے جنت کے مالک و مختار کون یوں وقت گزرتا ہے پھر سات محرم الحرام کو تو پانی کھانا ہر طرح کی نعمت کو روک لیا جاتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نعم محرم الحرام آتا ہے تو حرملہ نے شمر لئین نے ابن زیاد کی فورسز نے تیر نیزے بھالے سیدھے کر لیے گویا انہوں نے تبل جنگ بجا دیا کہ اب ہم لشکر کشی کرنے لگے ہیں اور برائراز جنگ کرنے لگے ہیں اس لمحے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات مجھے دے دی جائے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام شاید اس جنگ کی کیفیت سے خوف زدہ ہیں لیکن وہ امام کی طہارت کو امام کی خوشوہ خوضو کو امام کا جو اللہ پاک سے رشتہ اور تعلق ہے اس کو وہ جانتے نہیں تھے امام چاہتے تھے کہ جو وہی مصطفیٰ کریم پہ اتری ہے میں اپنے نانا پہ اترنے والے قرآن کو ایک رات پڑھ لوں امام چاہتے تھے میں ایک رات قیام اور سجدے کا لطف اور لذت لے لوں امام چاہتے تھے کہ میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات میں گزار لوں یا یوں کہہ لیجئے کہ مولا حسین چاہتے تھے وہ حر کہ جس کے سامنے میں نے سخت جملہ بولا کے راستہ چھوڑ دے اگرچہ وہ یزید کے حکم کے ماتحت ہے لیکن میں اسے ایک رات دینا چاہتا ہوں تاکہ یزید کی قسمت کا ستارہ بدل جائے یزید کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگ جائے اور یزید کی قسمت میں تبدیلی آ جائے وہ رات گویا امام عالی مقام نے جہاں ایک طرف عبادت اور ریاضت میں گزاری وہی ہی وہ حر کے لیے مولت بھی تھی کہ حر راہ راست کا انتخاب کر لے بے شک کیسے یہ اللہ مسئلہ بتائے گا بی بی جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے خیموں کا دورہ کیا اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا مناجات کی اس حوالے سے بتائے گا یہ بڑا اہم سوال ہے کہ سیدہ زینب کبرہ صلی اللہ علیہ نے دیکھا کہ دو خیمیں نصب ہیں انیس اہل بیت اتحار کے افراد تھے جو بہتر میں سے وہ ایک خیمے میں موجود ہیں باقی اسی سالہ بدری صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر سمیت جو اصحاب حسین تھے وہ دوسرے خیمے میں موجود تھے سیدہ زینب کبرہ نے رات کی تاریخی میں دونوں خیموں کا دورہ کیا ایک خیمے کے اندر دیکھا حضرت علی اکبر کھڑے ہیں ہم شکل رسول ہیں شبیہ مصطفیہ ہیں وہ کھڑے ہو کر اہل بیت اتحار کے نوجوانوں کو بچوں کو بزرگوں کو خطاب کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کل جب جنگ کا آغاز ہو تو کسی بھی صحابی رسول کو خراش آنے سے پہلے ہم اہل بیت اتحار جو وارث رسول ہیں جو وارث نبوت ہیں جو وارث وحی ہیں ہم کٹ مریں گے آقا کے دین کی خاطر کلمہ توحید کی خاطر کلمہ مصطفیہ کی خاطر آیات ربانی کی خاطر ہم پہلے شہید ہوں گے تب کسی صحابی کو خراش آئے گی تب انہیں کوئی تکلیف پہنچا پائے گا گویا ہمارے زندہ ہوتے ہوئے کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ گویا یہاں ایک حضرت علی اکبر کے ہاں جذبہ تھا کہ پہلے شہادت میرا مقدر بنے پہلے شہادت کو میں گلے سے لگاؤں یہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا خون ہے یہ حضرت ابو طالب کا خون ہے جو ہمیشہ معافظ رسول بن کر ہما وقت آقا پہ قربان ہونے کے لئے تیار رہتے تھے اس گرانے نے ہمیشہ شارع شریعت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کی تھی پہلے وہ وجود مصطفیٰ کی حفاظت کرتے رہے آج ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کا وقت تھا حضرت علی اکبر کی خواہش ہے پہلے میں قربان ہوں پہلے اہلِ بیتِ اتھار قربان ہوں کیونکہ ہم خونِ مصطفیٰ بھی ہیں خونِ مرتضیٰ بھی ہیں سیدہ زینبِ کبرہ نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اب دوسرے خیمے کے پاس جاتے ہیں وہاں اسی سالہ صحابیِ رسول جو غزوہِ بدر میں شریک ہوئے تھے حضرت حبیب ابنِ مظاہر اور یہ بچپن کے مولا حسین کے ساتھ کھیلنے والے اصحاب میں شامل تھے آپ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اے اصحابِ پیمبر اے اصحابِ علی اے اصحابِ حسین کل جب جنگ کا آغاز ہو تو ہم آقا کے بھی غلام تھے ہم نے حضور کے لیے بھی جنگیں لڑیں ہم مولا علی کے غلام تھے ہم نے جو ہے وہ مولاِ کائنات کے لیے بھی جنگیں لڑیں اور ہم حسین پاپ کے بھی وفادار ہیں کل جب جنگ کا آغاز ہو تو ہم جو اصحاب ہیں ہم سب سے پہلے اصحابِ حسین کٹ مریں گے ہمارے وجود چلنی چلنی ہو جائیں گے ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے جب تک وہ ہمارے وجودوں پر جسموں پر گھوڑے نہ دوڑا لیں اور ہمارے سر نہ کٹ لیں ہم کسی آل رسول کے فرد کو چاہے وہ بچہ ہے جوان ہے یا بوڑا ہم اسے خراش بھی نہیں آنے دیں گے سیدہ زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کرتے ہوئے اپنے خیمے میں گئے اور سجدے میں سر رکھا اور کہا مالک تُو نے نبیوں کو بھی اصحاب عطا کیے حسین کو بھی اصحاب عطا کیے لیکن جو حسین کو ساتھی تُو نے عطا کیے ہیں وہ چاہے اہلِ بیتِ اتھار میں سے ہوں یا اصحابِ رسول میں سے ہوں کل کائنات کے اندر اس وقت ایسے جانسار ایسے وفادار ایسے وفائیں کرنے والا صبح قیامت تک حسین پاک کے علاوہ نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ قیامت تک کسی کو ایسے جانسار اور وفادار ساتھی نصیب ہو سکتے یہاں پر وقت ہوئے ایک بیٹ کا ملتے ہیں ایک بیٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک علامہ صاحب بتائیے گا کہ شب عاشور امام آلی مقام علیہ السلام نے چراغ بجھانے کا حکم کیوں دیا امام آلی مقام امام حسین علیہ السلام نے اصل یہ رات کیوں مانگی تھی امام چاہتے تھے کہ میں اپنے وفادار ساتھیوں کی جان کی حفاظت کر سکتا مولا حسین فرماتے ہیں چراغ گل کر دیے جائیں سارے چراغ بجھار دیے جاتے ہیں امام آلی مقام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جان اسار اور وفادار ساتھیوں تم میارے سامنے موت رکس کرتی نظر آ رہی ہے تم مدینہ تھے مکہ اور مکہ سے آزمیں خوفا ہوئے اور کربلا میں تمہیں روک لیا گیا اور تم بڑی شدت سے یہ جانتے ہو کہ کل جنگ مسلط کر دی جائے گی لیکن یہ بھی تمہارے علم میں ہے کہ یزید تمہارا دشمن نہیں ہے وہ میرا راستہ روکنا چاہتا ہے وہ میرا سر کاٹنا چاہتا ہے وہ میرے قتل کے اوپر درپے ہے وہ تمہارے ساتھ اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے میں حسین تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سب جا سکتے ہو اور تب تک چراغ روشن نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ تم آخری گھاٹی کا راست نہیں کر جاتے امام علی مقام نے خاص خاموشی اختیار کی تاکہ جانے والے رخصت ہو جائیں لیکن ذرا سی بھی سرسرات نہیں ہوئی کسی کے جانے کی ہلکی سی آٹ محسوس نہیں ہوئی مولا حسین پھر خطاب فرماتے ہیں اے میرے اصحاب ممکن ہے تم احساس شرمندگی کا شکار ہو کہ اس وقت میں ہم حسین پاک کو تنہا کیسے چھوڑ کر جائیں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم میں سے ہر شخص بنو حاشم کے ایک نوجوان کا ہاتھ پکڑے اور اسے بھی ساتھ لے جائے میں تنہا یزید کے لیے اور اس کے لشکر کے لیے کافی ہوں میں تم سے بھی راضی ہوں میں سعداتِ کرام سے بھی راضی ہوں جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں تب تک چراغ روشن نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ تم آخری گھاٹی کراس نہیں کر جائیں وہاں یزیدی لشکر کو زبردستی جمع کیا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے اور یہاں جنت کے وارث جنت کے مالک و مختار بار بار اعلان فرما رہے ہیں تم چلے جاؤ تم چلے جاؤ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں جنت کی گیرنٹی بھی دیتا ہوں لیکن ایک دیر تک خاموش رہنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ جانے والا آخری گھاٹی کراس کر گیا ہوگا تب امامِ عالی مقام کی زبان سے ایک جملہ نکلتا جو شہنشاہِ وفا کی وفا کے لیے اور اس وفا کے اظہار کے لیے کافی ہے امامِ عالی مقام طویل خاموشی کے بعد جب یہ فرماتے ہیں عباس چراغ روشن کر دو یہ اس بات کا اعلان تھا کل کائنات حسین کو چھوڑ سکتی ہے لیکن میرا عباس مجھے نہیں چھوڑ سکتا اس وفا کے رشتے کو نہ لفظوں میں شامل شمار کیا جا سکتا ہے نہ اس کے لیے کوئی ترازو ہے جس پہ تولا جا سکتا ہے کل کائنات کی وفائیں شہنشاہِ وفا حضرت مولا غازی عباس کی وفا پہ نسار ہو جائیں اس ایک جملے نے کل کائنات کے اندر غیر فاطمی اولادِ علی کے سر کو اتنا فخر سے بلند کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ غموں کی بھیڑ میں رستہ بنا کے چلتے ہیں علی کی آل ہیں سر اٹھا کے چلتے ہیں یقیناً مولا غازی عباس نے چراغ تو جلا دیئے لیکن وہ ایسے چراغ جلائے کہ صبح قیامت تک ہر حسینی کا دل مولا غازی عباس کے لیے دھڑکتا رہے گا جو کربلا کی سرزمین سے عشق محبت مودت اور جانساری اور وفا کا رشتہ رکھتے ہیں انہیں جہاں حسین پاک سے جہاں سیدہ زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اصغر سے لے کر حضرت علی اکبر اور جمیعہ صاحب سے لے کر حضرت حبیب ابن مظاہر سب سے جہاں اپنی وفاؤں کا وہ اظہار کریں گے وہاں وہ قلم کیے ہوئے ہاتھ اور وہ جانساری اور وفا شعاری کی تصویر مولا غازی عباس کی بارگاہ میں بھی ہمیشہ سر چکاتے رہیں گے ہمیشہ اپنی محبتوں کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے یہ پیغام دیا جا رہا تھا لوگو دیکھ لو قرآن کی تلاوت تو دونوں خیموں میں ہو رہی ہے حسینی خیمے میں بھی یزیدی خیمے میں بھی لیکن رب کس کے ساتھ ہے رب حسین کے ساتھ ہے اور رب حسینیوں کے ساتھ بے شک بے شک اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام پذیر ہوا اور مولا حسین علیہ السلام نے جیسے کلامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کہا اپنے اصحاب سے اپنے اہل و احیال سے ہوں اس کی جنت کا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جو ہے خوشی خوشی اجازت بھی دے رہا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جنت جو ہے اس کی حقدار ہوگی جنت میں وہ جائے گا لیکن کسی نے بھی مولا کا ساتھ نہیں چھوڑا اور مولا کا آخر تک جو ہے ساتھ دیا اختتام کریں گے اپنے پروگرام کا کیا غم غم حسین میں کٹ جائے زندگی یہ زندگی تو یوں بھی ہے صدقہ حسین کا اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ